سماجبادی پارٹی کے نیتا شروپال سنگی آدم نے اب دھرم یدھ کی بات کہی ہے کس کے خلاف کس طرح کا یدھ اور ان جیسے کئی سوالوں کے جواب تو ابھی ادھر میں ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ان کی پرتکریائیں بہت کچھ کہتی ہیں اور اسی کو کھنگھالتی یہ ریپورٹ دیکھئے کہ دل کی بات جماں پر آنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کسی کو اس کا سچ بتلانا کتنا مشکل ہوتا ہے اکھلے شیادو کے سماجبادی پارٹی کے ادھکش بننے کے بعد سے ان کے چاچا شروپالی آدم ساروجنک منچوں پر کم ہی نظر آتے ہیں لیکن بھتی جیسے ملی سیاسی چوٹ کا گھومار رہ رہ کر باہر آہی جاتا ہے پہلے سیاسی چوٹ پر اپنے درد کا اظہار کرنے والے شروپال لگتا ہے اب جیسے خود کو بدل رہے ہوں اور اب درد کی جگہ لے لی ہے دھرم یدھ کے ادھخوشنے اب شروپال کا یہ دھرم یدھ کس کے خلاف ہے اور کیسے لڑا جائے گا یہ بھلے ایک زوال بناو لیکن پچھلے دنوں ان کے دھیرے دھیرے بدلتے بیان بہت کچھ اشارہ کر دیتے ہیں یوپی میں چل رہے سیاسی گھماسان میں ایک پریوار اور پارٹی کے اندر کا سنگرام تو تھم چکا ہے لیکن سنگرام میں مات کھائے شروپال نے تازہ دھرم یدھ کے ادھخوش سے پہلے اپنا درد جتایا تھا اور دھیرہ بھی اور آج بھی ہم جو دھیر رہے ہیں ملی کہ درد کبھی شائرانہ ہو جاتا ہے کبھی پھر سے سنگرش کی ہنکار بھرتا نظر آتا ہے تو کبھی اس میں پچھتاوے کے لہجے کا انش بھی دیکھتا ہے ابھی پچھلے ہفتے جو درد بیان ہوا تھا اس میں پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ تھا کہاں تو پورے سحاسن کے لئے داؤں لگایا تھا اور کہاں اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بڑی مشکل سے خود کی امیدواری پکی کر پائے کچھ دن پہلے جب شپال کے زبردست داؤں کے آگے آکھلیش نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور للکار کر سامنے آکھ کھڑے ہوئے تھے تب شپال کا درد شائرانہ ہو گیا تھا اب شپال پوری طرح سے اپنی افیلاشاؤں کی تلانجلی دے کر نئے شامیانے کو ہی آباد کرنا چاہتے ہیں یا اس ہاری بازی سے ابر کر پھر سے کوئی نیا داؤں کھلنے کی تیاری میں دھرم یدکی بات کر رہے ہیں یہ بھلا کون جانتا ہے بیوری ربورٹ انڈیا 24-7